کبھی بھی دیش کی شان جھکنے نہ دیں اور دلی پولیس کا نام بھی کبھی جھکنے نہ دیں اچھا کام کریں انشاثم بہت ضروری ہے یہاں پہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں کہیں نکل رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں آپ کو یا باہر جب روٹی کر رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں آپ کو اور آپ دلی پولیس کا نمائنگی کر رہے ہوتے ہیں آپ نظیر ہوتے ہیں دلی پولیس کے سامنے ایک شیئر ہوئی ہے کہ آپ اپنی اپنی کرتے پر سے اتنا اچھا بنائیے اپنے آپ کو کی اتر لگانے سے تو مردے بھی مہک اٹھتے ہیں اتر لگانے سے تو مردے بھی مہک اٹھتے ہیں مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوش بھو آئے تو آپ کا ایسا نظیر ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ کوئی دلی بریس کا ہمارا زمان ہے ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے دیش کے آجادی میں جن لوگوں نے اپنا بلیدان دیا ہے وہ سب اپنے آپ میں اس طرح کی نظیر ہیں انہوں نے اپنا ایک اداران دیا ہے اپنا اتیاق کر کے بلیدان کر کے کتنی کٹھنانگیاں جھیلی ہیں اس کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا جیسے کی ساورکر کوئی لوگ کہتے ہیں ابھی فلم آئی تھی دیکھئے آپ کہنا آسان ہے کہ واپس آگئے معافی مانگ لی لیکن وہاں جو ہوتا تھا ایک ایک دن کتنا بھاری بیٹھتا تھا وہاں آپ رہ کے وہاں انداز لگا سکتے ہیں بڑی اچھی دو لائنے میں نے کہیں پڑھی تھی کہ تم ہو سورج کے پوجاری تمہیں یہ کیا معلوم کیسے کاٹی سیاہ رات ہم نے جگ جگ کے تو جو اندھیری رات ہوتی ہے ہم کس مشکلوں سے ہم نے کاٹی ہے اور آج ہم نے آجادی پائی ہے میں نے ایک کتا لکھی تھی ابھی پولیس پہ یہ لکھی ہے تھوڑا سا اس کو دیکھئے میں سناتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر ہر سپاہی کا اٹھا سرگرب سے اوپر وہی آئے پولیس میں شورتہ کی جس میں جھاکی ہو کرو کتنی بھی کوشش کچھ نہیں بکڑے گا بھارت کا جہاں ماں بچوں کو ویروں کا ہی قصہ سناتی ہو میں جیتا دیش سیوہ میں میرا ارمان باقی ہو دوبارہ جب ملے جیون میرا پریدھان کھاکی ہو اور جو جلتا دیپ گوروں کا میرا تن اس میں باتی ہو ہے ملتی کھاکی جن کو جسم اور فولہ چھاتی ہو وہی جڑنا میرے دل سے اور جس میں دیش کا جذبہ جس میں خون کا بیتا ہوا انگار باقی ہو مٹا دینا میری ہستی کو میری راکھ دینا پھیک اسی رستے سے جس سے سینائیں سرحت پہ جاتی ہوں نہیں ڈکتا ہے میرا حوصلہ آلات کے ڈرزے سیاسین کی برفوں اور یا پھر تھار کی ریت خاکی ہو وہی آئے مڑی میں کھانے میں میرے نساہو دیش مدیرہ ہی یہی اور دیش ساکی ہو اور دیش ساکی ہو تو کہنے مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ہم اپنے اس سہادتی آجازی کو صحیح ڈنگ سے منائیں اپنا کام ٹھیک سے کریں اور آپ کے اندر بڑی ارجہ ہے جو نئی پیڑھی ہوتی ہے بہت بہت ارجہوان ہے بہت پردفاع ہے اس کے اندر اور جو لوگ نئے بھرتی ہو رہے ہیں ہر نئی پیڑھی ریفائن ہوتی جا رہی ہے جو موضی صاحب کا دوزارت سے سالیس کا جو دکھشت بھارت کا سپنا ہے اسے گورا کرنے میں ہمیں ادان کرنا ہے اپنی ارجہ کو اپنی طاقت کو اپنی بدھی کو جہاں بھی آپ پنٹیگوٹ کر سکیں میں نے بھی ایک میسیج دیا ہے تمام لوگوں کو جیسے بجلی چل لیے اگر بیکار چل لیے آپ بند کر دیں پانی کا کوئی نل کھلا آپ بند کر دیں یہ نیشنل ریسورسز ہیں ان کا دروپیوں کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کو اس کے لیے بڑی دکھت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نیشنل ریسورس ہیں ان کی رکشہ کریں اپنا سواس ٹھیک رکھیں امساسن ٹھیک رکھیں اچھی ڈائٹ لیں کلاسے جو ہیں انڈور آؤڈور کی پوری کریں انعوشک گلت دھن سے چھوٹی نل ہے میں یہ بھی کہوں گا دیکھئے یہ موقع ہے آپ انہیں لوگ میرے ساتھ ہیں طریقہ ہے ہر چیز کا بار بار بتایا گیا ہے آپ اس طریقے سے اس چیز کو کریں بات کیسی ہے کیا ہے یہ امپورنٹ نہیں ہے کس طریقے سے کی گئی یہ جیدے امپورنٹ ہے جب تک طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو اپنے طریقے کو آپ کو لوگ بتایا جائے گا اس کو فولو کریں اس کو دیکھیں اور ٹھیک کریں اپنا میں نئی پیڑھی کے لئے دولائنیں بار بار سناتا ہوں کہ پاؤں پہ جمیش سر پہ آسمان لیے ہوں سینے میں دھہکتا ہوا توفال لیے ہوں مجھ کو نہیں رکیں گی یہ کمزور بجلیاں سورج کے برابر کاتا آپ مال لیے ہوں تو آپ کے اندر وہ ارجہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بس بات یہ ہے کہ اپنی تھاکت کو صحیح دیزہ میں لگائیں دیش سیوہ میں لگائیں دلی پر اس کا نام روشن کریں دیش کا نام روشن کریں سبھی آپ سوچتے رہیں پناہ آپ کو ڈھیر ساری چندہ دیوست کی شکوام نائیں دنے بار